اسلام علیکم پیارے بچوں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں کلاس فورت کے اردو کا سبق لوئی پاسچر بچوں پہلا لفظ یہاں دیا گیا ہے جراسین خردبین تدارک متدی دھنکا پکا تو اب ہم پڑھیں گے سبق لوئی پاسچر ہماری دنیا میں ترہ ترہ کے چرند و پرند پیڑ پودے اور کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں تو بچوں جو ہماری دنیا ہے اس میں مختلف قسم کے جو چڑیاں ہیں پرندے ہیں وہ بھی ہیں اور پیڑ پودے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں کیڑے مکوڑے بھی پائے جاتے ہیں باقی جاندار چیزوں کی طرح کیڑے مکوڑوں کی بھی عجیب و غریب قسمیں ہیں تو باقی جاندار جو چیزیں ہیں ان کی طرح کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کی بھی کیا ہیں بہت ساری قسمیں ہیں کچھ چھوٹے ہیں تو کچھ بڑے جو کیڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ کیا ہیں بڑے ہیں کوئی زمین پر رینگتا ہے تو کوئی خواہ میں اڑتا ہے جو کیڑے ہیں کچھ زمین پر رینگتے ہیں اور کچھ خواہ میں اڑتے ہیں ان کیلوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کیلوں کو کیا کر سکتے ہیں ہم بچوں دیکھ سکتے ہیں اور چاہے تو انہیں پکڑ بھی سکتے ہیں کچھ کیلے ہم کیا کر سکتے ہیں پکڑ بھی سکتے ہیں لیکن کچھ کیلے اتنے چھوٹے ہیں کہ پکڑنا تو دور ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے تو کیا کہتا ہے کہ کچھ کیلے تو اتنے چھوٹے ہیں ہم انہیں پکڑنا تو دور انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے ان کیلوں کو جرسنگ کہتے ہیں یعنی جنہیں ہم اپنی ننگی آگوں سے دیکھ نہیں سکتے ان کیلوں کو ہم کیا کہتے ہیں جرسیم کہتے ہیں ہم انہیں صرف خردبین سے ہی دیکھ سکتے ہیں اب خردبین جو ہے اسی سے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کیلوں کو دیکھ سکتے ہیں جرسیم کا پتہ سب سے پہلے فرانس کے ایک مشہور سائنس دان لوئی پاسچر نے لگایا تھا جرسیم کا پتہ کس نے لگایا تھا فرانس کے ایک مشہور سائنس دان تھے ان کا کیا نام تھا لوی پاسچر انہوں نے لگایا تھا کہ جرسیم ہوتے ہیں اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیڑے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم اب تی ننگی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے انہیں کیا کہتے ہیں جرسیم کہتے ہیں اس نے اپنی ساری عمر جرسیم کی تحقیق میں صرف کی اس نے پوری عمر کیا کیا جرسیم کی تحقیق کرتا رہا اور پوری زنگی اسی میں صرف کر دیں لوی پاسچر نے اپنی تحقیق اور تجربوں سے ثابت کیا کہ انسان میں اکثر بیماریوں بیماریاں جرسیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تو لوی پاسچر نے کیا اجاد کیا کہ کیا بتایا لوگوں کو کہ انسان جو ہے وہ تب ہی بیمار ہوتا ہے جب اس کے اندر جرسیم پیدا ہوتے ہیں یہ جرسیم ہوا میں اٹھتے رہتے ہیں اور یہ جرسیم جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے یہ کس میں اٹھتے رہتے ہیں ہوا میں اٹھتے رہتے ہیں انہی جارسیم کی وجہ سے ایک شخص کی بیماری دوسری شخص کو لگ جاتی ہے تو لویس پاسچر نے کیا کہا کہ یہ جو جارسیم یہ ایک آدمی کو لگتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے یہ بیماری ایک شخص سے دوسری شخص ایک آدمی سے دوسری آدمی کو لگ جاتی ہے پاسچر نے کئی ایک متعدی بیماریوں کا پتہ لگایا اس نے کئی بیماریوں کا کیا لگایا پتہ لگایا اور ان کی روک تھام کے لئے بہت سی دعائیں بھی دریافت کی اور ان کی روک تھام کے لئے ان بیماریوں کی روک تھام کے لئے اس نے کیا کی دعائیں بھی بنائیں دریافت کی ان دعائیں کے استعمال سے بیماریوں پر قابو پایا جا سکا اور انہی دعائیں کی وجہ سے کیا ہوا ان بیماریوں پر کیا ہوا قابو پایا جا سکا یہ دعائیں انسانیت کو اس سائنزان کی عظیم دینے اور یہ دعائیں جو بنی ہیں یہ سائنسدان کی عظیم دین ہیں اس دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے جس نے جہرسیم کو پتہ لگایا اور بیماریوں کو پتہ لگایا اور کیا کیا اور یہ دعائیں بنائیں جو کیا ہیں کافی مفید ثابت ہوئیں تو بچو آج کے لیے اتنا ہی نیکش ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے کا لیسن پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ